اسلام علیکم امید رکھتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے آج اپنی بھی لوگ میں ایڈوکیشن سسٹم کے بارے میں بات کروں گا اور جو ابھی ریسنٹلی خوشخبریہ جو ہے اور میٹائیہ بھی تقسیم ہوگی خوشخبری بھی ہوگی ریزرز اناؤنس ہو رہے ایف ایسی کے سیکنڈ یئر کے ایف ای کے میٹرکس کے اور پہلے جب دو ہزار چھار پانچ میں میٹرک میں نے خود کیا تھا اور یا اس سے پہلے جتنی بھی ہماری سینئرز تھے تو ریزرل کے بعد وہ پتاخے جو ہے خوشی اس طرح منعی جاتی تھی پیرمیٹائیو کی تقسیم آج کل ایڈو نو کہ خوشی کس طرح منعی جاتی ہے لیکن جو سوشل میڈیا کے ذریعے آئے تو جو ہے خوشی منائی جائے لیکن میں تو بظاہر بظاعت خود اس کو خوشی اس لئے نہیں کہوں گا کیونکہ ایسے سینئریوز پیدا ہوئے جو میں پہلے سمجھ رہا تھا کہ میں مسلسل ریزرڈز جو ہے آ رہے تھے اور میں بات کر رہا ہوں اور ٹاپ پوزیشنز بھی جتنے مارس سٹورنٹس نے لی ہے تو میں پہلے سمجھ رہا تھا ایک دو بورڈز کے جب ایک ہزار چینوے اور ایک ہزار ون تاؤزن نائنٹی پلس مارس آگیا اوٹ آف الیون ہنڈرڈ تو ایک دو سٹورنٹس ہے اور ایک بورڈ ہے جس نے یہ کیے لٹڈ بھی سٹورنٹ نے مارس لیا میں آج بھی کہتا ہوں سٹورنٹ کے مارس ان کے ایفورٹ سے ہارڈ ورکنگ ہے لیکن آج جب مردان بورڈ کا ریزلٹ نکلے اور مسلسل ہر بورڈ جو ہے وہ ٹاپ کر رہے تاؤزن نائنٹی فائف پلس پہ تو میں نے ضروری سمجھا کیونکہ یہ ہمارا اور پھر جو کوویٹ کا لاسٹ ون ائر گزرائے جس میں تعلیم ادارے بند تھے آن لائن کلاسز تھی گورنمنٹ سکولز میں آن لائن کلاسز کی فیسیلیٹی نہیں ہے پھر جا کے ایگزیم ہوگا نہیں ہوگا آن لائن ہوگا فیزیکل ہوگا پھر جا کے بعد گئی کہ آرٹس کے جو مزہمین ہے اس میں ایگزیم نہیں ہوگا صرف سائنس کے جو بیسک مزہمین ہے اس میں ایگزیم ہوگا یہ ساری باتیں چل رہی تھے اور پھر جب ریزلٹ آتا ہے تو سٹورنٹ جو وہ کہہ رہے ہیں تینکیو سو مچ شفقت محمود صاحب تینکیو سو مچ شاہرام طرقائی صاحب جو بھی ایڈوکیشن منسٹرز ہے آتف خان جو بھی کپی کا ایڈوکیشن منسٹر ہے میں ان ڈیٹیل پر نہیں جا رہا ہوں میں صرف ایک دو چیزیں آپ لوگ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں یہاں پہ ان سٹورنٹس کو بھی کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں میں ان کو مبارک بات دوں گا جن کے ہائیسٹ مارس آئے جس نے بورٹ ٹاپ کی ہے تاؤزن نائنٹی سکس پہ تاؤزن نائنٹی ایٹ پہ میں ٹیچرز کو بھی ٹارگٹ نہیں کروں گا میں انسٹیوٹ کا بھی کچھ نہیں کروں گا انسٹیوٹ بھی فخر سے بول رہا ہے ہمارا ہی بچہ تھا اور جس نے یا بچی تھی جس نے اتنے مارس لیے لیکن کیا یہی سٹورنٹ جا کے انٹری ٹیسٹ میں جب پاس ہوگا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا پیپر نکال کے اس کو پبلش کر کے ان کو مارکٹ میں رکھا جائے مینز اور آنے والے سٹورنٹ کے لیے بینچ مارک جائے کہ اگر آپ نے اس طرح پیپر کی اور آپ نے اس طرح ہارڈ ورگنگ کی تو آپ بھی ہنڈر پرسنٹیج لے سکتے ہیں جو کہ پوسیبل ہی نہیں ہے آپ نے بورٹ کی ذمہ داری کی میں بورٹ کی ساری رسپونسیبیلیٹی بورٹ کے جو سٹاف ہے جو فائنل ریزلٹ ایناؤنس کر رہے ہیں بورٹ چیرمن میں اس پہ ڈال دو یہ اس کی نا اہلی ہے اگر کسی سٹورنٹ کے تاؤزن نائنٹی ایٹ بنتی بھی ہے تو اس کو تاؤزن ایٹی پہ کر دو اس کو تاؤزن سیونٹی نائن پہ کر دو لیکن کیا آپ نے فیوچر کے لیے کیا چھوڑ جائے کل جب یہی بچے جو کلاس سیون سکس میں اب ہے دو تین سال بعد کلاس ایٹ میں ہے اور اس سال بعد جب میٹرک ایکزیم دے گا دو سال بعد تو وہ اپنے لیے بینچ مارک کیا رکھے وہ کہے گا کہ میں نے ایون اوٹ آف ایون رکھنے اس کا یہاں جو ہے پریشر گوکر بن جائے گا اور ایک رٹا سسٹم جو ہے وہ ایمپلیمنٹ سے ہوگا مارس جو ہے ایک شوشہ چوڑا جا رہے کہ اس بورڈ نے اس طرح ٹاپ کیا اس بورڈ نے ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ سے پرائم منسٹر صاحب سے اور چیف منسٹر صاحب سے میرے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ جتنی بھی ٹاپرز سٹورنٹس کو ڈی موٹیویٹ نہ کیا جائے کہ آپ کے مارس کو ہم چیلنج کر رہے لیکن بورڈ کے چیئرمنز کی اہلی کو چیک کیا جائے بورڈ کے سٹاف جنہیں ریزرڈ فائنلائز کی ہیں ان کی اہلی اور ناہلی چیک کیجئے ضرور اس میں ناہلوں ہوں گے اس طرح اس لیے ہمارا ایڈوکیشن آج سوشل میڈیا پر لوگ جو ہے اس کے پیچھے ہانس رہے آج لوگ لطیفو کی جگہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاہ بورڈ نے اتنے پر ٹاپ کیا ہے یہ اس سٹورنٹ کے ساتھ کتنی زیادہ ہے جس نے مارسی لیے وہ کہے گے کہ میری اچیومنٹ میری جو خوشخبری میری جو پاس ہونے کی خبریں اس کا لوگ جو ہے وہ لطیفے بنا کے اور مزاق کے لیے دوسری کو کر لیتے خدارہ ایڈوکیشن کے ساتھ نہ کہہ لے خدارہ بچوں کے ساتھ نہ کہہ لے خدارہ بچوں کے مستقبل کے ساتھ نہ کہہ لے اور ناہل بورڈ چیئرمن ناہل بورڈ سٹاف کی وجہ سے سٹورنٹ ریسپونسیول نہیں ہے ان کی ہارڈ ورکنگیں لی ہوں گے دس پندرہ نمبر بورڈ کی طرف سمیں لے ہوں گے انسیٹیوٹ نے ہال ایک نارمل سی بات ہے کہ ہال اپنا ہے اس میں تھوڑا سے فلیکسیبیلیٹی ہوگی کوئی مانے یا نہ مانے لیکن یہ ہوتا ہے اس انسیٹیوٹ کا بھی قصور نہیں ہے جس نے پیپر چیک کیے یس اس کا ہے 50% لیکن بورڈ جس نے ریزرل فائنلیس گئے جو کمیٹی ہوتی اور چیئرمن کیمٹی نیو کہ 1098 پہ ٹاپ ہو رہے تو اس کو 1080 پہ ٹاپ دے دو اسے کاٹ لو کیونکہ آپ نے اس سٹورنٹ کا فیوچر بھی خراب کیا وہ انٹری ٹیسٹ میں کیا کرے گا وہ جب آگے انیورسٹری جائے گا جب وہ ایف ایسی جائے گا جب وہ پروفیشنل لائف میں انٹر ہوگا تو خدا کی قسم پروفیشنل لائف میں جب انٹر ہوگا تو جو 1098 والے ہیں اور جو 850 والے لاسٹر جس کو وہ دونوں ایکول ہوں گے سکل بیسٹ لوگ جس کی کمیونکیشن سکلز اچھی انویشن کریٹیویٹی وہ لوگ آگے جائیں گے جو رٹے لگا کے یا آپ نے اس کو مارس دیے وہ جا کے لائف میں کسی نہ کسی سٹیج پہ وہ پنج جائیں گے اور پھر اس ٹائم پانچ سال بعد دس سال بعد وہ اپنی اس بورڈ کے سٹاف کو اپنی اس سٹاف کو گائلیا دیں گے سریں گے کہ یہ کیا ہوا اور کیوں ہے ابھی سب اپنی سٹوڈنٹ کے مستقبل کو خراب کر رہے ہیں میں اس پہ وی لوک نہیں کرنا چاہ رہا ہے لیکن آج جب مردان بورڈ کا ریزلٹ دیکھا اور ایک دفعہ میں خود احران ہوں اور میں خفا ہوں کہ لوگ اس کو مزاک بنا کر اور مزاک ان بورڈ کے سٹاف نے خود بنایا ہوا ہے یہ لوگ خود اپنے آپ کا مزاک ہو رہا ہے یہ لوگ خود ایڈوکیشن کا مزاک ہو رہا ہے پروینشل ایڈوکیشن منیسٹر ایڈوکیشن سیکیٹری چیف منیسٹر کے پی کے اور پرائم منیسٹر صاحب پلیز تیک سیریس نوٹ سیریس اس کو لیا جائیں ادروائز ہماری سٹوڈنٹس کو آلریڈی پینڈیمک کی وجہ سے وہ جو ہے ان کا یہ سال ضائع ہو چکا ہے اور ان کی جو موٹیویشن لیول ہے ان کی جو ہارڈ ورکنگ ہے وہ ضائع ہو جائے گی اور ایک اچھے سٹوڈنٹس کو کچھ اچھے سٹوڈنٹس کو ہم گوا دیں گے جو آنے والے دور میں ملک کے لئے اپنے علاقے کے لئے کمیونٹی کے لئے کچھ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اگلی وی لاغ میں دوبارہ ملاقات ہوگی مجھے دیجئے عزائدت اللہ حافظ